ہلو دوستو تو آج ہم ایکسپلین کریں گے لائٹ ایئر مووی جو کی 2022 میں آئی تھی مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپیس رینجرز سپیس میں گھوم رہے ہیں اور وہ راستہ بھٹک کے ایک دوسرے پلانٹ پر آ جاتے ہیں جس کا نام ٹکانی پرائیم ہے ہمیں یہاں پر بز اور کرو لیڈر علیسہ دکھائی جاتے ہیں جو جیون کی خوج کرنے کے لیے اس گرہ پر روکے تھے لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ عجیب سی روٹس ان کے سپیس کرافٹ کو جکڑ لیتی ہیں علیسہ اور بز آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہاں پر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر عجیب سی کریچر اور عجیب سی روٹس والے یہ جو پیٹ علیسہ بز کو نئے اسسٹنٹ کے بارے میں بتاتی ہے لیکن بز کو اسسٹنٹ بالکل بھی پسند نہیں ہے وہ ہمیشہ سے اسسٹنٹ نہیں چاہتا تھا وہ اکیلہ ہی کام کرنا اچھا لگتا تھا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ روٹس تھی ان سب پر حملہ کر دیتی ہے یہ تینوں اپنے اپنے گیجٹ سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں لیکن تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فلائنگ برڈز بھی ہیں وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے کرافٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی سوٹ میں انویزیبل ہونے کی بھی پاور ہے وہ سب ہی انویزیبل ہو جاتے ہیں لیکن وہ انویزیبل تھوڑے سمیہ کے لیے ہو پاتے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کیسے بھی سپ کرافٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر بز اپنا پورا دم لگا کے کرافٹ کو یہاں سے باہر لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس میں ایسا فل ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ کرافٹ کو وہاں سے اڑاتا ہے تو کرافٹ جا کر ایک چٹان سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ سب وہیں پر فس جاتے ہیں اور یہاں پر ہائپر کرشٹل کا فیول ڈیمیج ہو جاتا ہے اور یہاں پر بز کہتا ہے کہ اس کی گلتی ہے اور وہ لائٹ ایر کا کتاب بھی علیسہ کو دے دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس کو اریسٹ کر لیا جائے لیکن علیسہ اسے سمجھاتی ہے کہ اگر کوئی انہیں گھر لے جا سکتا ہے تو وہ اور کوئی نہیں ہے بز ہے وہ ہی ہے جو ہائپر فیول کو دوبارہ بنا سکتا ہے اور اس کے ٹیسٹ کر سکتا ہے اور وہ سب اسی کام میں لگ جاتے ہیں اور فائنلی وہ اور دن آ جاتا ہے جب وہ فیول بن کر ریڈی ہو جاتا ہے بز اس کے ٹیسٹ کے لئے جا رہا ہوتا ہے اب بز کو سکائی میں جانے کے بعد اس فیول کا ہنڈر پرسنٹ ہائپر سپیڈ اچیو کرنی تھی اور وہ ہے اس کام میں سفل بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ راستے سے بٹک جاتا ہے وہ جیسے تیسے کر کے اپنے شپ کو راستے پر لے کے آتا ہے اور ٹکانی پرائم پر واپس لینڈ کرتا ہے جب وہ لینڈ کرتا ہے وہ سب کو پوچھتا ہے کیا ہے جب اسے ایک بتاتا ہے کہ تم چار سال بعد واپس آئے ہے علیسہ بھی اسے ملتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہاں کا چار منٹ ٹائم ڈیلیوشن کے قرارن یہاں کا چار سال ہو گیا ہے اور یہاں پر بز کو پتا چلتا ہے کہ علیسہ کی انگیزمنٹ ہو گئی ہے اور ہمیں یہاں پر یہ بھی پتا چلتی ہے کہ بز علیسہ کو لائک کرتا ہے اور جیسے ہی بز اپنے روم میں انٹر ہوتا ہے تو اسے ایک سپرائز ملتا ہے جو علیسہ نے اسے دیا تھا جب اسے کھولتا ہے تو اس میں سے اسے ایک کیٹ ملتی ہے جس کا نام سوکس ہوتا ہے جو کی ایک روبوٹ ہوتا ہے جو کی اس کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لئے علیسہ نے اسے دیا تھا سوکس کو سٹارٹنگ میں وہ بلکل بھی پسند نہیں آتا اور وہ اس کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا پھر بز سو جاتا ہے اور بز کو نائٹ میر آتا ہے کہ اس کی وجہ سے سب یہاں ہی پر فسکے ہیں اور وہ ایک دم سے جاگ جاتا ہے تب اسے سوکس بات کرتا ہے اور اسے پھر سے پریلیت کرتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ٹرائی کرے وہ ایک دم سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنا آپ کو بولتا ہے کہ یس اب کی بار میں دوبارہ کروں گا اور وہ یہی بات علیسہ کو بتاتا ہے علیسہ اسے منع کرتی ہے لیکن وہ بولتا ہے کہ یہ مشن اس کا ہے اور وہ اب کی بار کمپلیٹ کر کے ہی آئے گا وہ دوبارے سے جاتا ہے لیکن پھر سے فیل ہو جاتا ہے وہ بہت بار ٹرائی کرتا ہے پر وہ بھر بار فیل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم گجرتا جاتا ہے علیسہ کی اب شادی ہو گئی ہے اس کے بچے ہیں اور اب تو اس کا بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں اس کے بچوں کی بھی شادی ہو گئی ہے لیکن بز نہیں رکھتا اور ایک بار جب بز واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ علیسہ وہاں پر نہیں ہے علیسہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے علیسہ اس کے لئے ایک ویڈیو میسیج چھوڑ کے جاتی ہے بز کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے سامنے وہ ہائپر فیول نہیں بنا پایا علیسہ بھی اسے بولتی ہے کہ تم بھی اچین کی جیندگی جیو لیکن بز کو کہاں چین آنے والی تھی پر اب اس میسن کو بند کر دیا گیا تھا اب وہاں کا سپریم کمانڈر علیسہ کا بیٹا بن گیا تھا اور وہ بز کو بتاتا ہے کہ اس کو بند کر دیا گیا ہے بز اس کو سن کر بہت چونک جاتا ہے اور کمانڈر اسے بتاتا ہے کہ ہم نے یہاں پر جینے کا الگ طریقہ کھوج لیا ہے ہم یہاں پر ایک کور بنائیں گے جس سے ہم سب کی پروٹیکشن کر سکتے ہیں بز یہاں پر بہت سیڈ ہوتا ہے تب ہی سوکس آتا ہے اور سوکس اسے بتاتا ہے کہ اس نے وہ فیول بنا لیا ہے جو وہ اسے بول کے گیا تھا جو کمیوں اس کی فیول میں تھی اس نے ان کمیوں کو دور کر دیا ہے تب ہی بز کو ایک نئی امید کی کرن جگتی ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ سوکس کو لینے وہاں پر پولیس والے آ گئے ہیں لیکن وہ اسے بولتا ہے کہ میں ایک منٹ کے لئے آتا ہوں اور وہ اس کو لے کر یعنی کہ سوکس کو لے کر بز وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ فیول چڑھانے کے لئے جاتا ہے کہ وہ تاتھ لاش ٹیش ڈرائیو کر سکے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سپیس کرافٹ میں پہنچ گیا ہے اور وہ اس فیول کو لے کر اب ریڈی ہے وہ فیول بنا لیتا ہے اور کرافٹ کو لے کر ہائپر سپیڈ اچیو کر لیتا ہے اس بار وہ سفل ہو جاتا ہے ہائپر سپیڈ اچیو کرنے میں اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ یس اس نے وہ کر دکھایا وہ جیسے ہی واپس آتا ہے تو وہاں سٹار لائن سے بات کرنے لگتا ہے لیکن وہاں سے کوئی ریسپونس نہیں آتا ہے تب ہی ایک سولجر اسے چھپا لیتا ہے تب بس دیکھتا ہے کہ کیسے ایک روبوٹ آتا ہے اور اس کے کرافٹ کو ٹیلیپورٹ کر دیتا ہے وہ اس کو روکنے کوشش کرتا ہے پر سولجر اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اوپر کی طرف دیکھو تو وہاں پر ایک بہت بڑا سپیس کرافٹ ہوتا ہے وہ سولجر سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو جب سولجر اپنا ماسک آف کرتا ہے تو سٹار لائٹ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہے علیسہ کی برینڈ ڈوٹر ایزی ہے اور ایزی بھی سٹار لائٹ کو پہچان جاتی ہے تب سٹار لائٹ سوکس سے پوچھتا ہے کہ اسے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں تب سوکس اسے بتاتا ہے کہ اس بار اس کو ٹرنٹی ٹو ایئرز لگے ہیں ایزی برز کو بتاتی ہے کہ ایک ہفتے پہلے یہاں پر روکنوں نے حملہ کر دیا ہے جو سیلڈ کے اندر ہیں وہ سرکشت ہیں لیکن وہ اندر ہی فس گئے ہیں اور ہمیں انہیں بچانا ہے ایزی برز کو لے کر ایک دوسرے بیس پر جاتی ہے جہاں پر اسے دو سولجر اور ایک روبوٹ ملتا ہے تب یہ لوگ پلاننگ بناتے ہیں کہ ہم یہ سپیس کرافٹ جو روبوٹ کا ہے اس کو دشٹروئی کریں گے اور اپنے ساتھیوں کو وہاں سے بچائیں گے اور ہائپر فیول کرشٹل کے ساتھ اپنے سپیس میں واپس جا پائیں گے